ہی گائز السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں گے بکل ٹھیک تھا اللہ حمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ہیں بکل ٹھیک ویلکم بیکٹو مائی چینل اپنا آشیانہ ویری ویری گوڈ مارنگ ٹو آل اف یو تو گائز آج ہے سیکنڈ سیٹردے اور آج ہے بچوں کی چھٹی تو بس آج صبح ہی بریک فاسٹ کی تیاری ہو گئی ہے آج بریک فاسٹ میں ہے بوائل ایگ اور چائے ہے اور بچوں نے اپنے پاپا سے منگوائے تھے پاپے فین مٹھی آج ان لوگوں کا یہی سب کھانے کا من تھا میں بچوں کے لئے الگ 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 کچھ نگوش کرتی رہتی ہوں تو آج کا جو ناشتہ تھا بریک فاسٹ تھا وہ سیمپل سا ہی تھا زیادہ ان لوگوں نے تام جھم نہیں کروائے ہم اس سے تو بس یہاں پر میں نے تو فیلال چائے کے ساتھ بوائل انڈے ہی رکھے تھے تو اتنے میں ان لوگوں نے اپنے پاپا سے بولا کہ پاپا جی ہمیں یہ یہ کھانا ہے تو لے آئے تھے ہزبن بچوں کے لئے چیزیں ساری جو انہیں کھانے تھے تو بس آج کا جو دن ہے وہ بہت زیادہ ہیٹ ٹرک ہونے والا ہے میرے لئے کیونکہ میرے ہیں آج بہت دھیر سارے کام اور بچوں کی تھی چھٹی کیونکہ تھا سیکنڈ سیٹردے ابھی اگزام چل رہے ہیں اگزام ابھی پورے نہیں ہوئے یہاں پر یہ بوٹ آئی والے جو فین ہوتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹری ہوتے ہیں اور یمی یمی لگتے ہیں پاپے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں تو بس یہاں پر یہ آگیا ہے سب کا ناشتہ تو ناشتہ کرنے کے بعد مجھے جانا ہے گروسری کرنے کے لئے سب سے پہلے تو میں ممی کو نیچے اتاروں گی گھر سے اور پھر پارک دھوپ میں بٹھا کر آوں گی پھر میں یہاں ممی کو دھوپ میں بٹھا کر اپنے مامو اور خالا جی سے کہے کہ ان کا دھیان رکھنا میں ابھی آ رہی ہوں تو میں آگئی تھی یہاں گروسری کرنے کے لئے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم یہاں ہی سے گروسری کرتے ہیں دس سال ہو گئے مجھے اس شاپ سے گروسری کرتے کرتے تو بس یہاں پر آج میں اکیلی آئی تھی افو اور انعیت کسی کو بھی نہیں لکھا رہی تھی کیونکہ میں ان کو بٹھا کر آئی تھی ننہ کے پاس میں تو بس جلدیلدی سمان کر دیں گے اس کے بعد آج بہت سارے کام کرنے ہیں تو ایک کام تو یہ میرا ہو گیا ہے پھر میں جاؤں گی انعیت کو لے کے اس کے شوز جو ہے نا سکول شوز جو ہیں وہ خراب ہو رکھے تھے تو اس کو وہ بھی دلانا ہے اور انعیت کے لئے ایک اور سرپرائز ہے آگے آپ لوگوں کے لئے بھی سرپرائز ہو گیا ویڈیو جو ہے نا وہ پورا ضرور دیکھے گا بہت مزے کا ویڈیو ہے بڑا مزہ آئے گا آپ کو انعیت کو دیکھ کے مجھے بھی آیا تھا پہلے تو جب وہ چیز ہو رہی تھی تو مجھے بڑا گصہ آیا تھا لیکن بس وہی رہی ہے کہ نہیں کافی مزہ آ گیا تھا تو بس یہاں پر اب جو ہے نا وہ ہو رہا ہے ہمارے سمان کا ٹوٹل میں نے ٹوٹل کروا دیا اچھا سردیوں میں نا یہ بڑا اچھا لگتا ہے ایزی یا آج کل دوسرا والا چل رہا ہے لیکوٹ جس سے میں پورے کپڑے دھوتی ہوں تو بڑا ہی اچھا ہے اور فیبرک کے لئے کیونکہ وولنز کے فیبرک ہوتے نہیں تو یہ کافی کمفرٹ رہتے ہیں اس کے ساتھ میں تو کمفرٹ ہے پتہ نہیں کون سا والا ہے مجھے دو بوٹلز ملتی ہیں اور اس کے ساتھ سانتور کا ہینڈ واش فری مل رہا ہے ایزی تھا نہیں تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں یہی دے دو تو بس یہاں پر سارے چیزوں کا ہم لے کے رکھشے میں رکھ کے اب چلتے ہیں گھر پہ میں نے یہاں پھر تھے فیبرک کام neutra میں نے ہمیں رکھ کے لئے کے ہی نائٹ کو تکنے ہمارے پینا ہے لابا سوٹ آجrados ہمارے کے لئے میں سوٹ میں سک Port میں سوٹ اس کو آپ کو نہیں کر پاؤ گی نا اچھا جی تو گائز میں آپ کو یہ بتایا تھے کہ بڑتی عمر کے بچے ہیں تو ان کو سائز جو ہے نا وہ انعیت کو پانچ نمبر آتا ہے پہلے تھوڑا سا کم آتا تھا تو میں نے کہا چلو کمفرٹیبل جس چیز میں ہونا وہ چیز لینا آپ اور انعیت تو بڑے بے دردی سے اپنے شوز پہنتی ہے وہ پورا پیری نہیں ڈالتی ہے وہ آدھا پیر ڈال کے اور آدھا جو ہے نا اس کو پچھکا دیتی ہے پیچھے سے تو یہ چیزیں وہ کرتی ہے اس کو کٹا بھی منع کرو لیکن پتا نہیں تو میں نے اس لئے یہ والے شوز لیے ہیں کہ اس میں یہ شاید آئی ہوپ کہ انعیت یہ سب چیزیں نہ کر پائے اور اب ہمیں جانا ہے انعیت کو لے کچھا انعیت کو ابھی نہیں پتا تھا کہ ممہ اس کا شوز دلانے کے بعد کہاں جائیں گی میں کروانے جا رہا ہوں انعیت کی ائر پریسنگ ہوتی ہے مطلب انعیت کے چھتنے والے ہیں کان ان کو کان میں ہم بالیاں ڈالوائیں گے تو میں تو گولڈ کی لے کے گئی تھی بٹ انہوں نے انعیت کی جو پریسنگ کری ہے نا وہ کر رہے ہیں پریسنگ جو کری ہے وہ سلور سے کروائیے ہم نے تو گئیز میں یہاں پر آئی ہوں فیلحال کے لیے انعیت کے لیے ایک اور سرپائز ہے انعیتو ان کے ہم ائر پریسنگ کروا رہے ہیں ہم میں نے بھی ڈیسائیڈ گرہ بہتا ہے بہتا ہے دس سال کی ہو گئی اور انعیت کی چلو اب یہ آمکہ سے نشان لگا ایمیلی نشان لگا دیجئے اے بیف کو مار کریں وہ مار کریں بیٹا جسے آپ کو کرتے ہو نا اپنے کلاس میں مار کر سے آپ کام کرتے ہو نا یہ وہ یہ پاپا کو بلا رہی ہوں ابھی میں فون کر دوں پاپا جی کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں پاپا کو فون کر دوں یہ میں کیا چیک کروں ہوں آپ چیک کروں ایک منٹ پینسل تکنے تو دے نشان ہلا ہوگی تو نشان دوبارہ چھتنا بڑھے گا پاپا میرا بیٹا کیسا اچھا والا آج مائی دیکھنا انہوں اپنے کہو نکل مائی میرے ہاتھ میں کھل habitats آپ کیسا ہے مائی پٹائے کر دوں گا مائی پٹائے کر دوں گا پابا کو فون کرتے ہیں میں نے اس کے پاپا کو بچپن بھی بولا تھا کروا دو پریسنگ کروا دو لیکن نہیں میں الفیا کے بھی بہت جلدی کراؤں گا ٹھیک ہے افو کو بھی لے کر آئیں گے لیکن میں انایت کو نہیں لے کر آنگی الفیا کو لے کر آنگی اور ہم آئے ہیں درگا جولرز پہ جہاں پر میں نے کروائی ہے آج ٹھان لیا تھا میں نے کہ کچھ مجھے آلک کرنا ہے تو میں نے یہ توفانی گھر دیا نیتی ساتھ اگل ابھی دوپٹہ اس پر مت لگاو کچھ بھی نہیں ابھی اس کو تھوڑا سی ہوا لگنے تو ٹھیک ہے چلتے ہیں اب ہم گھر پہ پھر بتاتے ہی ساری باتیں تو گائز حالت دیکھ لوگ کیا ہو گئی ہے صبح کی نکلی بیا ہوں اور لٹرلی چار بچ گیا ہے گھر آتے آتے سب سے پہلے تو آپ لوگ نے دیکھا کہ ناشتہ پانی کر کے پھر میں نے دنکل گئی تھی ممہ کو پہلے میں نے پارک ممہ کو نیچے اتارنا بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے بہت ٹائم نگاتی ہے ممہ نیچے اتارے ممہ کو نیچے اتار کے پارک لے کے جانا پارک یہاں سے تھوڑا سا دور ہے وہاں پہ بٹھا کر رائی چیر وغیرے ڈال کے کیونکہ میں نانی کا گھر پڑ جاتا ہے تو وہاں پر میں سب کو پھر انوائٹ بھی کرتی ہوں یہاں جو ممی آگئی ہے اب آپ سب لگا آ جانا ویسے تو میں بیٹھ ہی تھی ممی کے سب پرسو لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے میرے کو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں پھر میں وہاں سے آئی گروسری کرنے کے لئے گئی گروسری کرنے کے بعد پھر میں انعاد کو لے کے گئی ہوں اس کے میں نے شوز دلایا گیا ہیں سکول کے کیونکہ وہ خراب ہو گئے تھے اس کے بعد ان کے ائر پریسنگ میں تو میری حالت خراب ہو گئی اس کے بعد پھر میں ممی کے پاس گئی ہوں ممی کو گھر لا کے ابھی چھوڑ کے ان کو لٹا کے پھر اپنے بچوں کے لئے پھر مجھے یہ تھا کہ ان کو نائے دیدھر آؤ اے پریسنگ پہ میں نے پرومیس کرا تھا کہ میں نے یہ دلاؤں گی تو پھر زاہر سی باتیں بنتا ہوئی ہیں کیا ہاں کیا دلائیے دیکھو اے بیٹی کا تو میں نے سلک چوکلیٹ کا بادہ رہا تھا تو وہ دلائیے ان کو دلائیے دیدھر آؤ اے پرس کریں گیا تو پیسنگ پہ میں نے پیسنگ پھر میں نے پھر ہوا دیکھو تھوڑا بات ہوا تھا ہوا تھا ہلکا پھر میں نے چیٹی نے کاٹا ہے اس سے زیادہ اس سے زیادہ اس سے زیادہ نہیں ہے اتنا نہیں آپ کو لگ رہا تھا کہ خون نکلے گا اپو میرا چشمہ ہے اور پیچھے پیٹیا ہوگی باپ ان کو دلائی ہے اتنا انہوں نے دکھی کرانا بہت چھٹنکی کا سپر چھٹنکی نے چھٹنکی بھی چھٹنکی کیا۔ چھٹنکی جب ہمارے ہوا بنانے کی حلوہ کچھ میٹھا بات ہستی۔ ہم ہوا بنا روز میں بات رے گا۔ ہماری کزرن ہے نا علینا اسے تو کان چھے دیتے تو وہ وہ سب آئی تھی نا اس کے پورا اتنا یہاں یہاں تک کیا لگاتا ہے مممہ وہ ہلڈی ہلڈی اور تیل پکا کے لگاتے ہیں نا تو وہ لگایا تھا تو اس میں کیا ہو گیا تھا وہ لگا اس کو بہت زیادہ در ہوئی تو وہ جانتے ہیں ان کو یہ ہے کہ مممہ کی بات نہیں سننی ہے علینا کے عوجب کہ علینا کو نگمہ کی بیٹی پیچھ اٹھو پیچھ میں گستی رو گی نگمہ کی بیٹی علینا سب سے پہلے پچھلے سال اسی کے کان چھے دیتے پچھلے سے پچھلے سال چھے دیتے ہاں تہزیب کا جب روزہ رکھوایا تھے تو سہری میں وہ آئی تھی تو اس کے کان پریسنگ ہی ہوئے تھے پریس کروا کے تب ہی وہ آئی تھی اب ان کے کروایا ہے میں نے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے سب کچھ بڑیا ہے بس اب یہ ٹھیک ہو جائیں تو پھر اس کے پر چھوٹی والی کو بڑا شوق ٹھوٹا ہے کان چھتوانے کا ممہ میرے بھی پریسنگ کروا دو ائر پریسنگ کروا دو پریسنگ 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 اچھا پریسنگ تو وہ بالوں کو سیدھا کرانا ہوتا ہے تو بس یہ ہی ابھی تک کا روٹین اب اس کے بعد میں تھوڑا بہت لائنچ بکر کروں گا اور انعیت کو میٹھا ہی دینا ہے انعیت کے لیے انہوں نے مسالے وکرہ اور چٹنی اچار یہ سب منا کر رہا ہے ابھی کم سے کم تین دن تک تو بس انعیت کو میں دودھ رائز دوں گی اور ہم لوگ رہیں گے راجمہ رائز اور پھر میں لگوں گی واشنگ ماشین آواز بھی نہیں نکل رہی ایتنی جوان جور سے بولا بھی نہیں جانا تو چلو دیکھتے ہیں شام کے ٹیم پھر میں اس ویلوک کو کنٹینیو کرتی ہوں اچھا جی تو گائز یہاں پر میں نے مانگوائی ہیں چوکلیٹس فائل سٹار کیونکی فائل سٹار چوکلیٹ اس لیے مانگوائی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے جنایت کے کان چھتے ہیں اس کے کانوں میں میں نے ان ٹاپس نسٹلوائے ہیں تو ہمارے یہاں کچھ میٹھا باتا جاتا ہے جب بھی بچے کے کان کو چھتا جاتا ہے تو بس تو ویسے تو مجھے حلوہ بنانا تھا جب بلکل بھی پرمیشن نہیں دے رہا اور وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میں نے ہمارے ماشین بھی لگا رکھی ہے تو ہاتھ بلکل بچ گئی ہے اور اس میں سارا کام ہاتھ سے ہی کرنے کا تھا رائیڈ ہینڈ سے حلوہ بنانا ہوتا ہے تو اچھا جی تو فون آگیا تھا بیچ میں تو یہاں پر بٹوانی تھی مجھے چوکلیٹ اس لیے میں نے چوکلیٹس مانگوائی ہیں ہلوہ جو ہے نا وہ پھر بعد میں دیکھوں گی تو گائز بس اب ہینایت آ جائے گی وہ اور بھی خوش ہو جائے گی جب وہ خود سے چاکلٹ دیکھیں اللہ کا شکر ہے ویسے اس کے کانوں میں درد تو نہیں ہو رہا ہے باقی رات دیکھو کیسے کٹتی ہے اس کی مجھے تھوڑا سا دھیان رکھنا بڑھے گا رات کو اس کے لیے چلیے جی آج کا vlog میں یہ ہی بین کرتی ہے اس امید کے ساتھ میں کہ آپ کو میرا یہ والا ویڈیو پسند آیا اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ میرا ویڈیو شیئر کر دینا میں آپ لوگوں سے ملوں گی کل والے vlog میں تب تک کے لیے بہت دیر سارا پیار بہت دیر ساری دعائیں اور ہمیں ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا آپ سب میری دعاوں میں ہمیشہ سوشہ مل رہتے ہیں اللہ حافظ اچھا جی تو اب شام کا ٹائم ہے اور کپڑے میرے دھول چکے تھے تو اب میں بنانے جائے تھی گارلک بلیٹ تو میں نے گارلی بلیٹ کے لیے اورگینو چلی فلیکس تھوڑا سا ہرا دھنیا لیا ہے بٹر کے اندر لسن کو تھوڑا سا میں نے جو ہے نا تیل میں تل لیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے یہ سب چیزیں ایک ساتھ مکس کر دی ہیں اور اب میں اس کو بٹر کو سپریڈ کر کے بریڈ کے اوپر بڑی ہی دھیمی آنچ پر کرکورا ہونے تک سیکوں گی شلو ایک دم اس کا جو کلر ہے نا وہ گولڈن کلر کا جب آجائے گا تو میں اس کو اتار دوں گی تو گائز یہ اتنی گزب کی بنی دھی نا گارلک بریڈ ایک بار ضرور آپ بنا کے دیکھئے گا کہ لسن کو چھل کے میں نے جو نا تیل کے اندر فرائی کر کے نکال لیا تھا اور پھر فوک کی مدد سے اس کو کچل لیا تھا اور تھوڑا سا اس کے اندر پھر ہرا دھنیا ایڈ کر دیا اور گینو ایڈ کر دیا تھا اور چلی فلیکس ایڈ کر دیا تھے بٹر کے اندر ساری چیزوں کو مکس کر کے اچھے طریقے سے رکھ لیا ہے اور اب میں اس کو سپریڈ کر رہی ہوں برےڈ کو بہت ہی یمی سی برےڈ بن کر آئی تھی اور ٹیسٹ میں بھی بہت گزب تھی بہت ہی اچھے سے مزیدار سی بن کے ریڈی ہوئی ہے سوری کھانا شروع کر دیا اس کے بعد یاد ہے ویڈیو شوٹ کر لوں فوٹو تو میں نے گیچ لیا تھا لیکن ابھی مجھے یاد آیا مجھے یاد آیا ویڈیو بھی شوٹ کرنا ہوتا ہے تو میں ضرور بولوں گی کہ یہ ٹرائے کرنے والی ریسپی ضرور ٹرائے کرے گا ساردی میں گارلک بریڈ چاہو تو براؤن بریڈ بنا سکتے ہو میں نے جو بنایا تھا وائٹ بریڈ بنایا تھا آپ براؤن بریڈ بناو بہت اچھا لگتا ہے چھائے کے ساتھ انجوائے کرو تو میں بھی کر رہی ہوں اور مجھے نے جو مزا آتا ہے وائو امیزنگ میری بوٹی تماننا تھی گارلک بریڈ کھانے کی جو میں نے اپنے ہاتھ ہاتھوں سے بنا گے پوری کر لے تو چلیے پھر کبھی ملیں گے آپ سے کسی اور ریسپی کے ساتھ چلیے جی میں اس ویڈیو کو کرتی ہوں آپ لوگوں سے ملوں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے تاتا بائے بے اللہ حافظ ایک بار زرور پرائے کریے گارلک بریڈ